کہ خان کا ہی ہیں درضنگاہی ہیں دشمنوں کے لئے تباہ ہی ہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پر عالی حضرت کے سب سپاہی ہیں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ممبر پر عالی حضرت کے سب سپاہی ہیں تو حضرات میں چاہتا ہوں کہ آئیے بلا تاخیر خطیبِ آسمِ ہندوستان مسلق و ملت کے بے باگ پرجمان امیرِ کشورِ خطابت آبروِ جماعتِ حیلِ سنت حضرتِ اللہمہ با مولانا روشنالکر صاحب کی بلسن دے گا جن کی گفتگو سماعت کر کے انشاءاللہ آج آپ کو ایسا لگے گا کہ میں بہت دنوں کے بعد ایسی تقریر سنا ہوں ایسی تقریر ہوگی ایسی تقریر ہوگی جو ہمارے اور آپ کے دلوں پر تحریر ہوگی تو جیسی شخصیت آ رہی ہے نعرہ بھی سرہ اسی انداز کا ہونا چاہیے پہلے سبا یہ نعرہ تکبیر ارے ماشاءاللہ سب لوگ ذرا اور تیور کے ساتھ نعرہ رزالت تحفظ ایمان کونفرنس مسلک اعلی حضرت حضرت اللہ میں روشنالکادری صاحب ابلہ نعرہ تکبیر نعرہ رزالت اب زبر کیا ہے زیر بولے گا ایک مجاہد دلیر بولے گا نجدیو خیریت نہیں تیری اعلی حضرت کا شیر بولے گا نحمده نصليه اللہ مولانا اللزیم وصدق رسوله نبی الامین المبین المتین الكرین وَنَحْنُ عَلَىٰ الزَّلِكَ عَلَىٰ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ نہائیت محبت و عقیدت کے ساتھ سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین خاجہ کونین سلطان دارین احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیکس پناہ میں باوازِ بلم جھوم جھوم کر دل کی گہرائیوں سے درودِ پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا وشفینا ونبینا ومولانا محمد مادن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم وبارک وسلم صلات وسلام علیکہ یا رسول اللہ آج مجھے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے کہ اس ڈانو کی سرزمین پر نہائیت ہی عظیم کانفرنس آپ حضرات مناقض کر کے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں نہائیت ہی مبارک بادی کے لائک ہیں یہاں انجمن کے صدر اور سیکریٹی عراقین حضرات اور جلسہ کمیٹی کے منتظمین حضرات رہنے دیجئے اور اس سٹیج پر پورے لہردگا کے دل و دماغ علماء کرام تشریف فرما ہیں سب کے اسم گرامی اگر لینے لگوں تو بہت دیر ہو خاموش رہیے ادھر بولنے لیجئے بعد میں آپ لوگ بھی سن لیا جائے گا بالخصوص حضرت علامہ مولانا ریاض الدین صاحب قبلہ حضرت مولانا قارش شمیم صاحب قاری تجمل حسین صاحب حافظ علاہ دین صاحب تمام حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج اس سٹیج پر ملک نامور نقیب اور طبیب یہ نقیب بھی ہیں اور دلوں کی طبیب بھی بہت تیزی سے سفر کرنے والے حضرت طبیب عالم طبیب آج نقابت فرما رہے ہیں آج تھوڑی دیر آپ حضرات کے سامنے حاضرہ گیا ہوں اور آپ حضرات اگر دل لگائیں گے توجہ ہیدھر کریں گے تو تھوڑی دیر رسول اللہ کی ان مقدس سنتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا آج اس بدلے ہوئے حالات میں اپنی تقریر کا انداز بھی میں نے بدل دیا ہے اس لیے سیدھے تھادے الفاظ میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کسی شاعر نے کہا تھا کہ گمبد خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے آپ لوگ نہیں بھولیے گا گمبد خزرہ کے گمبد خزرہ کے دامن کی ہوا مانگی ہے میں نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے زندگی مانگی ہے کسی نے تو کسی نے جنت ہم فقیروں نے مدینے کی قضا مانگی ہے آج بڑی محنت سے خرچ کر کے آپ اس مجلس کو سجائے ہیں اس مجلس سے جب آپ اٹھیں گے تو اپنے دامن میں کچھ لے کر اپنے گھر جائے ہندوستان ہی نہیں پورے دنیا کے حالات بدلے ہوئے ہیں مسلمان ہر جگہ پریشان ہے ہر جگہ مارا جا رہا ہے اسے ستایا جا رہا ہے اسے پریشان کیا جا رہا ہے ایسے ماحول میں ہم سب کو اپنی حالت کو بدل لینا چاہیے اور ہر طرف سے رخ موڑ کر رسول اللہ کے آستان پر حاضری دینا چاہیے ایسے اس وجہ سے میں نے ان وارفتہ قطروں کو چون کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ اسے یاد رکھئے گا اور اپنی زندگی میں اسے اتار لیجئے گا تاکہ یہاں بھی کام آئے اور مرنے کے بعد یہ کام آئے آپ کی زندگی سبر جائے آپ کی صوبہ سام سبر جائے آپ کا محول سبر جائے آپ کا انداز سمر جائے آپ کی اولاد سمر جائے اور آپ کا پورا گھرانہ سمر جائے میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے یہ فرمان جاری فرمایا ہے پروردگار کا یہ حلال ہے ہم نے انسان کو جنات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا فرما ہے ہم سب عبادت کے لئے پیدا کیے گئے ہیں ہم سب ریاضت کے لئے پیدا کیے گئے ہیں ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے جبین نیاز کو خالی کے کائنات کی بارگاہ میں جکا دیں لیکن عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے عبادت صرف روزے کا نام نہیں ہے عبادت صرف حج آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ عبادت انہی ارکان میں منحصر نہیں ہے عبادت صرف انہی کو نہیں کہا جاتا ہے بلکہ آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مرد مومن جس نے رسول اللہ کا دامن پکڑا ہے جس ایسا مسلمان ہے اس کا زندگی کا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کا جو بھی کدم اٹھ ہے اگر اللہ کے رسول سید کائنات صلی اللہ تعالی کی سنت کے مطابق اپنا کام کرتا ہے تو یقینا اس کا ہر کام اللہ تعالی کا فرشنہ عبادت کے نام سے لکھے گا آپ کھائیں گے آپ زندگی میں جو بھی کام کریں گے اور کام کرنے سے پہلے آپ اگر یہ نیت کر رہے ہیں جیسے انیسے بکسا کیا کرتے جیسے جناب محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے جیسے اللہ کے حبیب کیا کرتے تھے تو آپ جو بھی کام کریں گے جائز کام آپ نیت یہ کر لیں کہ سنت رسول کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں آپ کام بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کے نام سے عبادت کے نام سے بھی لکھا جائے گا آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں آپ روزانہ سوتے ہیں آپ روزانہ گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں آپ روزانہ پانی پیتے ہیں لیکن پانی پینے سے پہلے صرف یہ نیت کر لیں کہ ہم ویسے ہی پانی پی رہے ہیں جیسے اللہ کے رسول پانی پیا کرتے تھے آپ شکم شیر ہو کر پانی پیتے رہیں گے اور قدرت کا قاتب اسے عبادت کے نام سے لکھتا رہے گا آپ کھانے سے پہلے آپ یہ نیت کر لیں کہ میں ویسے ہی کھانا کھا رہا ہوں جیسے اللہ کے رسول کھانا کھایا کرتے تھے تو آپ پیٹ بھر کھاتے بھی رہیں گے اور اللہ کا فریشتہ اسے عبادت کے نام سے لکھتا رہے گا آپ رات میں دین بھر گزار کر کے رات میں سوتے ہیں بستر پر جاتے ہیں سونے سے پہلے صرف یہ نیت کر لیں کہ میں ویسا ہی سو رہا ہوں جیسے اللہ کا نبی سویا کرتا تھا آپ سو بھی رہے ہوں گے اور اللہ کا فریشتہ آپ کی حفاظت بھی کر رہا ہوگا آپ کی حفاظت بھی کرتا ہوا نظر آئے گا صرف نیت کرنا ہے اسی نیت کو سمجھانے کے لیے اسی نیت کو بتانے کے لیے اسی ذرس کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے میں نے آج کی تکریب کا عنوان عبادت رکھا تھا کہ عبادت آپ صرف سمجھ لیں کہ نماز ہی کا نام عبادت نہیں ہے روز و حج کا نام عبادت نہیں ہے بلکہ مرد مومن کا اٹھا ہوا ہر قدم سنت مصطفیٰ کے مطابق عبادت ہوا کرتا ہے اس لئے آپ اس مجلس میں آئے ہیں تو آج سے نیت کر لیے جئے گا کہ آج سے کھانا کھائیں گے تو ہم نیت کر لیں گے جیسے اللہ کے رسول شایا کرتے تھے میں پانی پیوں گا ویسے ہی پیوں گا جیسے اللہ کے رسول پیا کرتے تھے اللہ کے نبی جیسے سویا کرتے تھے نیت کر کے ہم بھی ویسے ہی سوئیں گے تو یقیناً آپ یہاں سے اٹھیں گے اور یاد کر کے جائیں گے تو آپ کی زندگی سمرتے ہوئے نظر آئے گی آپ جو شبروں سمرتے ہوئے نظر آئے گے آپ کا مقدر سمرتا ہوا نظر آئے گا آپ کا جو بھی قدم اٹھے گا عبادت کے نام سے لکھا جائے گا آؤ جرہ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں آؤ جرہ قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا کیسا تھا اللہ کے رسول رات کیسے گزارتے تھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہوتا تھا آپ اسے سمجھ لیں گور سے سنیے گا آج میں گور سے سنانے کے لیے آیا ہوں تقریریں آپ میرے بعد بڑی بڑی تقریریں انشاءاللہ سنیں گے عظیم خطبہ یہاں تشریف لائے ہیں آپ ان کی تقریر بھی سمات فرما کے جائیں گے لیکن یہ سنت مصطفیٰ آپ کے سامنے پیش کرنے آیا ہوں آپ اسے یاد کر کے جائیے گا یقیناً آپ کی زندگی سمرتی جو بھی نظر آئے گی اللہ کے رسول سیدے کائنات کا سونا کیسا تھا اوہ سونا نہیں جس پہ کنٹرول کیا جا چکا ہے اوہ سونا نہیں جو بہت مہنگا بکتا ہے اس سونے کی بات کرتے ہیں یا نین آتی ہے تو ٹوٹی ہی بھی کھاٹ اور پھٹا ہوا ڈیسٹر نہیں دیکھتی ہے نین آتے گی تو آپ کو سونا ہی پڑے گا چاہے زمین پر سو جائیں یا مسحری پر سو جائیں یا تخت پر سویں آپ سو جائیں گے لیکن رسول اللہ کا سونا میں آپ کو بتانے آیا ہوں سرکارِ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سویا کرتے تھے اللہ کا نبی کیسے آرام فرمایا کرتا تھا آپ اسے یاد کر کے جائیں گے تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا اللہ کے رسول سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا دیکھ لیجئے حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ غزبِ خندق کا موقع ہے دن پر صحابہ نے پتھروں کا سینہ چاہ کیا ہے خندق خودرے میں مصروف ہیں مکہ کے کفار مدینہ پر حملہ کرنے کی ناکہ پاک سازش کر رہے تھے مکہ سے لوگ حملہ کرنے جا رہے تھے مدینہ پر حملہ کر کے ایٹ سے ایٹ بجانے کی کہ انہوں نے کافلان بنایا تھا ان لوگوں نے یہ کوشش کی تھی کہ مدینہ پر حملہ کر کے اسلام کو خاتمہ کر دیا جائے گا اس لئے سارے کفار لئے سو کر حملہ کرنے آ رہے تھے اللہ کے نبی صحابہ کو بلاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں صحابہ مکہ کے کفار مدینہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں اس لئے بچاؤ کے لئے کیا تدبیر اختیار کرنا چاہیے سارے صحابہ نے اپنے اپنے منصوبہ پیش کیا حضرت سلمان فارسی ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ملک ایران میں جب کوئی دشمن حملہ کرتا ہے تو اس سے بچاؤ کے لئے ایک طریقہ اپنایا جاتا ہے کیا اپنے آپ طریقہ ہے اللہ کے نبی نے پوچھا کہا کہ یا رسول اللہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی دشمن حملہ کرنا چاہتا تھا تو ہمارے ملک میں شہر کے کنارے کنارے گڑھا کھوٹ دیا جاتا ہے تاکہ دشمن آسانی کے ساتھ شہر میں داخل نہ ہو سکے یا رسول اللہ مدینہ کے چاروں طرف ہم گڑھا کھوٹ دیا جائے خندق کھوٹ دیا جائے تاکہ کفار مکہ آسانی کے ساتھ مدینہ منہ داخل ہو سکے اللہ کے رسول نے پکا رہا ہے پوڑھے بھی نبی کی آواز پر دوڑ رہے ہیں جوان بھی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں بچے بھی دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں سارے مکہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں یہ بزر اللہ کے نبی ارشان فرما رہے ہیں اے صحابہ ہم کو مکہ کے کفار حملہ کرنے آ رہے ہیں لیکن مدینہ کے چاروں طرف خندق کھوٹ دنے کا پلان ہے پلان صحابی پلان جگہ سے پلان جگہ تک گڑھا کھو دے گا نبی نے سب کو جماعت بنا بنا کر کے حصہ بانٹ دیا ہے سارے صحابہ خندق خودرے میں مصروف ہیں ایک مقام ایسا بھی ہوتا ہے چودہ سو صحابی گڑھا کھوٹرے میں لگے ہوئے ہیں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ چودہ سو صحابہ کی طاقت جواب دیا چکی ہے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں یا رسول اللہ اس خندق گڑھے میں پتھر آ گیا ہے چٹان کر گئی ہے ہم لوگوں نے پوری طاقت لگا دی ہے مگر وہ پتھر پوٹتا ہوا نظر نہیں آتا ہے یہ عقیدہ بتا رہا ہے صحابہ کا کہ جو کام صحابہ سے نہیں ہو سکا وہ نبی کی بارگاہ میں پیش کرنے آئے ہیں انہیں عقیدہ تھا کہ جو کسی سے نہیں ٹوٹے گا اسے محمد رسول اللہ توڑ ڈالیں گے اسے اللہ کے نبی توڑ ڈالیں گے اسے محمد عربی توڑ ڈالیں گے جب بھی تو یہ عقیدہ لے کر آئے ہیں یہ عرض کرنے آئے ہیں یا رسول اللہ خندق میں چٹان پڑ گئی ہے وہ کسی سے نہیں ٹوٹ رہی ہے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب چودہ سو صحابہ نے نہیں توڑا میں کیا کر سکتا ہوں اس لیے میں میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے نبی نے منع نہیں فرمایا صحابہ کو منع نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول اس چٹان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں اوزار لیتے ہیں اس چٹان کے سامنے جاتے ہیں اللہ کے رسول نے پہلی ضرب لگائی ہے اس چٹان پر سارے صحابہ کی طاقت جس پتھر کے توڑنے میں جواب دے چکی تھی رسول اللہ نے پہلی بار میں اس پتھر کا سینہ چکنا چور کر دیا ہے نبی نے پتھر کو توڑ دا رہا ہے اور ارشاد فرمایا ہے اے صحابہ خوش ہو جاؤ آج میں نے ملک شام کو فتح کر لیا ہے آج میں نے ملک شام کو فتح کر دیا ہے نبی یہ بشارت بھی دے رہے ہیں دوسری مرتبہ سر پر لگائی ہے پیغمبر نے اس چٹان پر سینہ چاک کر دیا ہے اس پتھر کا اور نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ خوش ہو جاؤ آج میں نے ملک یمن کو فتح کر دیا ہے کیا مطلب ہے اس حدیث کا مطلب یہ تھا اے صحابہ اس پتھر کے توڑ دے میں اتنی طاقت کی ضرورت تھی جتنی طاقت ملک شام کو فتح کرنے میں دے ہیں جتنی طاقت ملک یمن کو فتح کرنے میں لگتی ہے اس لیے بتا رہے تھے نبی یہ تنہا نبی کی ذات میں اتنی قوت ہے کہ ملک شام بھی فتح کر لے اور ملک یمن بھی فتح کر لے جب بھی تو نبی نے صحابہ کو یہ پیغام دیا ہے میں نے دو زرب لگائی ہے پتھر کا سینہ چاک کر دیا ہے شام ہو گئی ہے صحابہ کرام نبی کو دیکھ رہے ہیں کدا کی قسم اللہ کے رسول نے جب ہاتھ اٹھایا تھا اس طرح پتھر توڑنے کے لیے نبی کے سیکھ میں آتھر سے کپڑا ہٹا تھا بائے ناز ہٹ گیا تھا صحابہ نے دیکھا تھا کہ نبی کے سیکھ میں مبارک پر دو پتھر بندے ہوئے تھے دو پتھر بندے ہوئے تھے اے ڈاڑو کے اس جلسے میں کانفرنس میں آنے والے مسلمانوں سن لو نبی پیٹ پر پتھر بان کر کے پتھر کا سینہ چاک کر رہے ہیں اور ملک شام اور یمن کے بشارت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ کا نبی سیدے کائنا پیٹ پر پتھر باندے ہوئے ہیں لیکن تنہا صحابہ لیکن رسول اللہ نے دو پتھر باندے تھے ہر صحابی اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندہ تھا عرب کا یہ قانون تھا کہ ایک دن کا بھوکا ہوتا ہے تو ایک پتھر باندتا ہے اور جب دو دن کا بھوکا ہوتا ہے تو دو پتھر باندتا ہے نبی نے دو پتھر بان کر یہ بتا دیا کہ نبی دو جہاں دو دن سے کھانا نہیں کھائے ہیں کہی ایسا نہ ہو کہ کافر اور وہابی یہ سوچ لے کہ دیکھو کہن رہے تھے کہ رسول اللہ مجبور ہیں رسول اللہ بے اختیار ہیں رسول اللہ محتاج ہیں اگر ان کو اختیار ہوتا یہ دو پتھر نہیں باندتے رسول اللہ کو پاور ہوتا یہ دو پتھر نہیں باندتے یہ دو پتھر بان کر کے رسول اللہ نے اپنا احتیاج بتایا ہے اپنی مجبوری بتائی ہے کہ مصطفیٰ کے کہاں کچھ نہیں تھا نبی کی اختیار میں کچھ نہیں تھا اس لئے تو پتھر باندھ رہے تھے لیکن رسول اللہ کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی آنے والے زمانے میں میرے اختیار پر حملہ کیا جائے گا میرے عزت پر حملہ کرنے کی لوگ کوشش کریں گے نبی نے اسی حدیث میں اس کا بھی علاج کر دیا ہے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دین پر پتھروں کا سینہ چاک کرتے رہے صحابہ گڑھا کھو درے اور مصروف رہے سام شام ہو گئی ہے سارے صحابہ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے ہیں اور مگری کی نماز رسول اللہ کی اقتدام ادا فرمائی ہے مگری کی نماز ہو گئی ہے سارے صحابہ رسول اللہ کے پاس اس طرح بیٹھ گئے ہیں جیسے چاند کے اردگرد ستارے ہوا کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو درس دے رہے ہیں نبی زندگی سے بتا رہے ہیں صحابہ کو یہ سبق پڑھا رہے ہیں پڑھاتے پڑھاتے حضرت ابو حریرہ صحابی کہتے ہیں کہ ایشہ کا وقت ہو گیا احضان ہو گئی پھر نبی کے ایک اقتدام ایشہ کی نماز ادا کی گئی سارے صحابہ پھر بیٹھ گئے صحابی عرض کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ میں نے رسول اللہ کی آنکھوں میں نین دیکھا میں نے سوچا کہ اگر ہم لوگ یہاں بیٹھے رہیں گے تو سرکار ایسائی بیٹھے رہیں گے نبی دن بھر محنت کیے ہیں دن بھر پتھر توڑا ہے اور گڑھا کھوڑنے میں سرکار مصروف رہے ہیں مصطفیٰ تھک گئے ہیں سارے صحابہ بھی تھکے ہوئے ہیں ہم لوگ یہاں سے اٹھیں گے اللہ کے رسول یہاں سے بسترے ناس پر تشریف لے جائے گے آرام فرمائیں گے اس نیت سے ایک ایک صحابی اٹھ کے جاتے رہے ایک صحابی اٹھے چلے گئے دوسرے صحابی اٹھے چلے گئے ہر صحابی چلے گئے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اٹھا اور سرکار کی بارگاہ سے اٹھ کر کے کچھ ہی دور تو گیا تھا مصر رات میں ہر طرف سناتہ چھایا ہوا تھا میں کچھ دور گیا تو میرے کان میں آفاز آئی کیا آواز آئی تھی ابو حریرہ کہا کہ اس رات کے سناتے میں کوئی بے قرار شچ زارو قطار رو رہا تھا رونے کی آواز آ رہی تھی بہت گریہ زاری کر رہا تھا میں دائیں بائیں دیکھا ادھر ادھر دیکھا دیکھا رونے والا کوئی نظر نہیں آیا میں آواز جدھر سے آ رہی تھی ادھر ہی جانے لگا جاتے جاتے مسیح نبی میں پہنچا اندر داخل ہوا اندر داخل ہوا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی رونے والی ذات کوئی اور نہیں ہے محمد رسول اللہ سجدے میں سر رہ کر رو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں نارے رسالہ مسجد کے اعلی حضرات نارے تقدیر نارے رسالات حضرت ابو حریرہ بیان کر رہے تھے بیان کر رہے ہیں کہ رونے والا کوئی دوسرا نہیں تھا وہی ذات ہے وہی شخصیت ہے جو دن بھر صحابہ کے ساتھ خندک خودرے میں مصنف رہا تھا ان کے ساتھ سرکار اللہ کے نبی اس مسیح نبی میں سر مبارک رکھ کے رو رہے ہیں اے ڈاڑو کے جلسے میں آنے والے سن کر کے جانا اللہ کے نبی اپنے حسنین کے لیے نہیں رو رہے تھے فاطمہ کے لیے نہیں رو رہے تھے زینب کے لیے نہیں رو رہے تھے رقیہ کے لیے نہیں رو رہے تھے کلسوم کے لیے نہیں رو رہے تھے اور دیسرے کسی کے لیے نہیں رو رہے تھے نبی کی زبان پر یہ الفاظ ہے ان توعذب ہوں فائنگ ہوں میں بادو اے پروردگاہ اگر تو اپنے گنہگار بندوں کو عذاب دے گا تو تیرے ہی بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے جگا تو تجھے گفور الرحیم کہتے ہیں تجھے ستاروں گفار کہتے ہیں تجھے بخشنے والا کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ بیان فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں کھڑا رہا کہ اللہ کے رسول سجدے سے سر اٹھائیں تو میارز کرو یا رسول اللہ اتنے گریہ وزاری کرنے کی ضرورت کیا ہے اتنے رونے کی ضرورت کیا ہے اتنے آنسو بہانے کی ضرورت کیا ہے اتنے تڑپنے کی ضرورت کیا ہے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کے ماتے پر شفاعت کا سہرہ بان کر کے بھیجا ہے پیغنگر آپ کل میدان خیامت میں اپنی امت کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے گنہگار امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے گا آپ کو یہ اتنے رونے کی ضرورت نہیں ہے اتنی مشکت مت اٹھائیے پیغنبر اتنی تکلیف مت اٹھائیے سجدے سے سر اٹھا لیجئے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر نبی کے قدموں میں کھڑا رہ گیا سرکار سجدے میں سر رکھے رہے یہاں تک کہ سوبہ کے معزن نے السلام و خیر من النوم کا نگمہ بدن کر دیا آزام دے دیا تب اللہ کے رسول نے سجدے سے سر کھایا اس وقت میں نبی کے زبان پر یہ الفاظ دے ان توزب ہوں فعند ہوں اے پروردگا اگر تو انہیں آزاب دے گا یہ تیرے ہی بندے ہیں یہ گنہگار بندے ہیں یہ خطاکار بندے ہیں یہ فابی بندے ہیں مگر تیرے ہی بندے ہیں اور اگر انہیں معاف فرما دے گا تجھے رحمان کہتے ہیں تجھے یہ رحیم کہتے ہیں تجھے یہ معاف کرنے والا کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کے سونے کا انداز اے جلسے میں آنے والے آپ بھی اپنے زندگی میں صرف ایک رات ایسی بنا لو کہ رات کی تنہائیوں میں اٹھو رات کے سناتے میں اٹھو جب سارا گاڑو سو رہا ہو جب سارا علاقہ سو رہا ہو رات کی تاریکی میں اٹھو اور اٹھنے کے بعد وضو کرو خدا کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے سبحان ربی علالہ کہو اوہ پروردگار جو بڑے بڑے گلہگاروں کے گناہ معافرماتا ہے وہ تمہارے گناہ بھی معافرما دے گا حدث شریف ہے ایک بڑھا آدمی بہت کمزور آدمی زندگی بھر گناہ کرتا رہا زندگی بھر پاپ کرتا رہا زندگی بھر نافرمانی کرتا رہا کبھی مسجد میں نہیں آیا کبھی نماز نہیں پڑھی کبھی روزہ نہیں رکھا کبھی حج نہیں کیا پیسا رکھنے کے باوجود اس کی زندگی گناہوں میں گزرتی رہی اس کی زندگی خطاؤں میں گزرتی رہی اس کی زندگی پاپ میں گزرتی رہی اب وہ بڑھا ہو گیا ہے پیروں میں دم نہیں ہے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے اس کے داکھ بھی ٹوٹ گئے ہیں وہ چل بھی نہیں سکتا تھا وہ بول بھی نہیں سکتا تھا ایسے عالم میں اب اسے یقین ہو گیا کہ اب تو ہنگوستان سے کبرستان جانے کا ٹائم آ رہا ہے اگر ہم نے اب بھی توبہ نہیں کی تو ہم قبر میں کس موہ سے جائیں گے نبی کو چہرہ دکھائیں گے کل میدان قیامت میں پروردیار کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے اس بوڑے کو خیال آیا کہ بہت ہم نے گناہ کیے ہیں بہت پاپ کیے ہیں بہت اللہ کی نافرمانی کی ہے ہماری پوری زندگی شراب و کباب میں گزری ہے اس لیے آپ توبہ کر لینا چاہئے سامنے حضرات ایمیر سیریز کی جانب سے یہ پروگرام آپ کی خدمت پر پیش کیا جارہا ہے سمت فرمائی دی لیکن یہ اوروں کا مومن کا عقیدہ ہوگا اس مومن کا جو شاعر ہے مگر شریعت کا محصلہ یہ ہے کہ زندگی کے جس لمحے میں تم خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تمہاری خطاہوں کو معاف فرما دے گا اللہ کی بارگاہ میں جھوک کر کے تو دیکھو وہ بڑھا دبی ایک رات رات کے سناتے میں اٹھا وضو تو کبھی کرنا نہیں جانتا تھا جیسے تیسے وضو کیا ہے سارا گھر سویا ہوا ہے بستی کے لوگ سویا ہوا ہے ہر طرف سناتہ چایا ہوا ہے ایسے عالم میں اٹھتا ہے وضو کرتا ہے مسلح نہیں رکھریدا تھا کبھی اپنا گم چھاو بچھایا اتارا اور گھر کے کونے میں وہ بچھا دیا اور بچھانے کے بعد نیت کی ہے اللہ اکبر روکو کیا ہے سجدے میں گیا ہے سجدے میں سر رہ کے کہا ہے پروردگار بڑھا پہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں بھول گیا تھا لیکن مولا میں جانتا ہوں کہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف فرما دیں میری خطاؤں کو معاف فرما دیں اس لیے پروردگار آید یہ پورہ سر تیری بارگاہ میں رکھنے کے لیے آیا ہے اس لیے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دیں میری خطاؤں کو معاف فرما دیں ہاتھ اسے گئی بھی نے آواز دی تھی اے بڑھے تم نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اتنے بڑی بڑی خطائیں کی ہیں اتنے بڑے بڑے پاپ کیے ہیں اتنے معافی کے قابل نہیں ہے نکل جاؤ میری بارگاہ سے ہٹ جاؤ میری بارگاہ سے تیرے گناہ معاف نہیں کیے جائے گے بڑھے کے کان میں رات کے سناٹے میں جب یہ آواز آئی ہے تو مسلح پر سر رہ کر کے وہ بڑھا اور پوٹ پوٹ کے رونے لگا اے مولا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیرے دربار کے علاوہ دوسرا دربار ہے تو میں تیرے دربار سے سر اٹھاتا اور دوسرے کے دربار میں رکھ دیتا لیکن مولا میں جانتا ہوں کہ تیرے دربار کے علاوہ کوئی اور دربار نہیں ہے تیرے آستانے کے علاوہ کوئی اور آستانہ نہیں ہے تیرے بارگاہ کے علاوہ کوئی اور بارگاہ نہیں ہے اس لئے مولا سر جھکا دیا ہے وہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا تب تک یہ سر نہیں اٹھاؤں گا مولا سر نہیں اٹھاؤں گا اتنا کہنا تھا تڑپ تڑپ کے بوڑھا رویا ہے خدا کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہایا ہے سرمسار ہو کے رب کی بارگاہ میں جھکا ہے اللہ تعالیٰ نے ملعالہ کے فرشتوں کا آواز دی اے فرشتوں آؤ اے فرشتوں آؤ فرشتے فوراں اللہ کی بارگاہ میں اپنے حد جہاں ان کی حد ہے وہاں پہنچے پروردگار کیوں بولایا ہے رب نے فرمایا زمین کی طرف دیکھو پھلا گاؤں کی طرف دیکھو پھلا گاؤں کے پھلا گھر میں دیکھو کیا مولا کیا دیکھو کہا ایک میرا بڑھا آج میری بارگاہ میں آیا ہے بڑھا آج میری بارگاہ میں آیا ہے اور کہتا ہے رب تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے پروردگار تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اے فرشتوں یا ملائکتی قد اس طرح ہے تو اب بھی لیسا لہو غیری اے فریشتہ میں اپنے بندے سے شرم کر رہا ہوں جیسے شان کی لائک ہے اے فریشتہ میں اپنے بندے سے شرم کر رہا ہوں وہ کہتا ہے میرے لعبی اس کا کوئی نہیں ہے اے فریشتہ آج میں نے اس بوڑے کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں سارے خطائے معاف کر دیے ہیں سارے خط placہ معاف کر دیے ہیں اے خواہرے نا بوڑھے رسالت تحمق خضے ایمان کون فرینڈ حضرت اللہمہ روشل القادری صاحب طبلہ علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت وہ بوڑا پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا اے مسلمانوں کسی رات آپ بھی خدا کی بارگاہ میں سر جھکاؤ اور پھوٹ پھوٹ کے روڑ دو ابھی اس رات کا زمانہ گسرا فرانی مقدس رات گزری ہے شاید آپ بھی جا کر کے رب کی رحمت کو منایا ہوگا آپ نے لیکن کبھی زندگی میں کسی اور دین اور ایک حدیث میں میں نے تو یہ پڑھا ہے کہ وہ جو سر جو مسلمان رات کے سناٹے میں ایشا کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تحجد کے لیے اٹھتا ہے اس کی بیوی وضو کے لیے پانی اپنے شوہر کو دیتی ہے نبی فرماتے ہیں کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کو وضو کے لیے پانی دے تحجد کے لیے پانی دے کل میدان قیامت میں اللہ تعالی جنتی لباس پہنا کر اس عورت کو اس کے شوہر سے پانچ سو برس پہلے جنت میں بھیجے گا جا جنت میں لیکن آج تو بہت ہی عجیب معاملہ گیا ہے آج اور ایسی عورت کہاں ملے گی آج لوگ لڑکی تلاش کرنے جاتے ہیں یہ نہیں پوچھتے ہیں قرآن پڑھی ہے کی نہیں نماز پڑھنا جانتی ہے کی نہیں کچھ شریعت کے بارے میں معلوم ہے کی نہیں سورہ فاتحہ پڑھ پاتی ہو کی نہیں آج کوئی مسلمان پوچھتا ہوگا لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ آج لڑکی دیکھنے جاتا ہے تو سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ بیے کی ہے کی نہیں ہے اے میں کی ہے کی نہیں ہے میٹریک پاس ہے کی نہیں پاس ہے اے مسلمانوں تو غیرت میں آنی چاہیے کہ رسول اللہ نے جو درس دیا تھا رسول اللہ نے جو سبق دیا تھا آج ساری دنیا تو چھوڑ ہی دیجئے آج مسلمان ہندوستان میں تادری سے لے کر کسمیر تک اور الور سے لے کر بالو مہ تک پریشانی کے عالم میں نظر آ رہا ہے اس پر حملے کیے جا رہے ہیں آپ اگر یہاں آرام سے ہیں تو خوشی مت مرائیے اپنے ان بھائیوں کو یاد کیجئے جو مصیبتوں میں گرفتار ہیں جنہوں پر حملے کیے جا رہے ہیں ان کی روزی روٹی کا مسئلہ روک دیا گیا ہے انہیں کنگال بنا دیا گیا ہے آج آج ہی کا اخبار میں میں نے پڑھا تھا کہ جمشید پور کے کسی گاؤں میں بارہ گھر مسلمان تھے وہاں کے غیر مسلموں نے ان کے گھروں میں آگ لگا دیا ہے ان کو گھر سے گھر سباستی سے باہر نکال دیا آج جو جمشید پور میں مرد عورتیں آ کر کے ٹھکانہ لیے ہوئے ہیں آج ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس لیے یاسی مت کرو اپنے پیسے کو فضل خرچی میں مت اڑھاؤ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو یاد کرو ان بہنوں کو یاد کرو جو کسپورسی میں زندگی گزار رہے ہیں جو آفغان کی پہاڑیوں کے نیجے جن کی راسے پڑی ہوئی ہے جو موت شام میں جن کا خون بہایا گیا ہے اور بغداد میں جن پر پمباری کی جا رہی ہے کشمیر میں مارے جا رہے ہیں اس لیے انہیں مسلمان کو یاد کرو میرے نبی نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے کہ اگر سر میں درد ہو تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے آنکھ میں درد ہو تو پورے جسم میں درد محسوس ہوتا ہے اسی طرح مسلمان ہے اگر یہ ہر تک کا مسلمان ہے کشمیر میں تقریف ہو رہی ہے تو آپ کو درد ہونا چاہیے آپ کو تکریف ہونا چاہیے اگر فلسطین میں گولیوں کے بوچھار میں زندگی گزار رہا ہے تو آپ کو تکریف ہونے چاہیے آپ تو عیش میں زندگی گزار رہے ہیں آپ کو عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں آپ کو خوشیوں میں زندگی گزار رہے ہیں آپ دیکھئے حضرت جناب دلبر شاہی صاحب آن پانشان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں اور یہ تشریف لا رہے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت شائر ہندوستان حضرت دلبر شاہی صاحب قبلہ شہنشاہ ترنم حضرت دلبر شاہی صاحب قبلہ نارے تکبیر نارے رسالت درود پاک پڑھ لیجئے حضرت اب آپ لوگ سمٹ کر کے بیٹھئے بیچ میں جو ماحول خراب ہو گیا ہے ذرا سے ان لوگوں کو بیدار کر دیجئے حضرت دلبر شاہی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں سبحان اللہ بیٹھ جائیے آرام فرم سے بس میرے بعد فوراں دلبر صاحب آپ کے روبرو ہوں گے آپ کی ناتخانی سماعت فرمائیں گے اتمنام سے بیٹھئے اور بلند آواز سے درود پاک پڑھئے اللہم صلی علیہ السیدنا و شفیئنا و نبینا و مولانا محمد بارک صلی علیہ السلام صلی علیہ السلام صلی علیہ السلام میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آ رہی ہے زور بلند آواز در بول دیئے تو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ یاد کر کے جائے گا اس لیے میں آج آپ کو سمجھنے لائک تقریر کر رہا ہوں یہاں سے اوٹ کر کے آپ جائیے تو کچھ حاصل کر کے جائیے آپ بھی اسی طرح سے زندگی گزاریے تو یقینا آپ اس طرح زندگی گزاریں گے تو آپ کا چلنا بھی عبادت آپ کا بولنا بھی عبادت آپ کا کھانا بھی عبادت آپ کا سونا بھی عبادت آپ کا تجارت کرنا بھی عبادت سب عبادت بنتا چلا جائے گا اس لیے آپ اسی انداز ہے ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ کے سونے کو دیکھئے گا میں یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سرکار رات کیسے گزارتے تھے اللہ کے نبی سوتے کیسے تھے سرکار آرام کیسے فرمایا کرتے تھے اس لیے جس اللہ کے نبی کے اس سونے کے طریقے کو دیکھیں گے زندگی گزارنے کے طریقے کو دیکھیں گے رات گزارنے کے طریقے کو دیکھیں گے تو آپ کو رات گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا آپ کو سونے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے رسول سے عرض کہ یا رسول اللہ آج رات میں آپ کے ساتھ رات گزارنا چاہتا ہوں کہا کیوں کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا نبی رات کیسے گزارتا ہے اللہ کا رسول کیسے رات گزارتا ہے یہ نبی آج رات آپ کے ساتھ گزارنا چاہ رہا ہوں نبی نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے میرے ساتھ رات گزارو میرے سونے کے طریقے دیکھ لینا رات گزارنے کا طریقہ دیکھ لینا تمہیں بھی طریقہ آ جائے گا تمہیں بھی سلیکہ آ جائے گا تم بھی اسی انداز سے زندگی گزارو گے تم بھی اسی انداز سے رات گزارو گے اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں کہ میں عیشہ کی نماز رسول اللہ کی اقتدام ادا کی اور اس کے بعد اللہ کے رسول گھر تشریف لے گئے سرکار آرام فرمائے کچھ دیر اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سرکار اٹھ گئے اور اٹھنے کے بعد اللہ کا نبی نماز کی نیت بان کر کے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی عبادت میں کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا اللہ کے نبی آرام فرمائے تھے پھر اٹھے اور پھر مسلح پر کھڑے ہو گئے نماز عطا کرنے لگے کہتے ہیں کہ میں بھی وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اللہ کے رسول کے داہنی طرف کچھ پیچھے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد میں نے بھی نیت بان لیا ابن عباس نے حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے نماز ہی کی حالت میں اپنا دست مبارک بڑھایا اور بڑھانے کے بعد مرے وضو کو پکڑا اور اپنے قریب کھڑا کر لیا نبی نے مجھے اپنے قریب کھڑا کر لیا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ کچھ تھوڑی دیر گزری نبی نے میرا ہاتھ چھوڑا میں پھر پیچھے ہو گیا دیکھ رہے ہیں نماز کی حالت ہے نماز کی حالت میں اللہ کے رسول عبداللہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور ویسے ہی اپنے قریب کر لیتے ہیں اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا ہے حضرت عبداللہ پھر پیچھے ہو گئے ہیں پھر پیچھے ہو گئے ہیں معلوم ہوا کہ نماز کے حالت میں اللہ کے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور پھر اپنے قریب کر لیا پھر جب ہاتھ چھوڑا صحابی پیچھے چلے گئے ہیں کیا اللہ کے رسول کو حضرت عبداللہ کا خیال نہیں آیا ہوگا حضرت عبداللہ کو نبی کا خیال نہیں آیا ہوگا یقینا خیال آیا ہوگا کیا اللہ کے رسول کی نماز نہیں ہوئی تھی اللہ کے رسول کی بھی نماز مکمل ہے حضرت عبداللہ کی بھی نماز مکمل ہے دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا کہ میں نے تمہیں کھیج کے اپنے برابر کر لیا پھر پھوڑ دیا اپنی جگہ چلے گئے معلوم ہوا آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں رسول کا خیال آجائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے مردود وہاں بھی تیری نماز ہوگی جو ٹوٹ جاتی تمہاری تو نماز ہی نہیں ہے سننے کی نماز جب تک رسول کا خیال نہیں آتا ہے تب تک نماز مکمل نہیں ہوا کرتی ہے نماز مکمل کامل نہیں ہوا کرتی ہے اس لئے معلوم ہوا اللہ کے رسول سیدے کائنات آرام اس طرح فرمایا کرتے تھے تھوڑی دیر آرام فرمایا ہے نبی نے اور اس کے بعد پھر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے نماز پڑھتے رہے نماز پڑھتے رہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول اتنے لمبے قیام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے قدموں میں ورم آ جایا کرتا تھا کبھی کبھی طلب مبارک پھٹ جایا کرتا تھا اے مسلمانوں نبی سیدے کائنات نے ہمارے راب کے لئے اتنی مشکت برداشت کی ہے اللہ نے اپنے رسول کو مارسون بنا کر کے بھیجا ہے گناہوں سے پاک بنا کر کے بھیجا ہے قبل نبوت بھی اور بعد نبوت بھی نبی سے گناہ نہیں ہوتا مگر نبی رات رات اور اللہ کی عبادت کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم اور آپ کو عبادت کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے ہم آپ کو رات گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے ہم اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو جائے اس کانفرنس میں آئے ہیں تو کسی رات آپ بھی رات کی تنہائیوں میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے جھک جاؤ آنکھ سے آنسو بہاؤ ہم ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ایک گناہگار اللہ کی بارگاہ میں جب آنسو بہاتا ہے کیا ہوتا ہے وہ آنسو ارشاد فرماتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چل لیے قطرے جو گیرے تھے میرے عرقین فیال کے یہ قطرہ جو ندامت کے بنیاد پر آنکھ سے گرتا ہے وہ معمولی قطرہ نہیں ہے وہ معمولی قطرہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان آنسووں سے آپ کے گناہوں کو دھو ڈالے گا آپ کے گناہوں کو دعا ساف کر دے گا آپ کی ذل لگی اس پاک ساف ہو جایا کرے گے اس لئے آپ اس محفل میں تشریف لائے ہیں صرف ایک واقعہ مہمان کا کھانا کھلانا بھی عبادت ہے آج ہمارے رات کے گھروں میں کوئی مہمان آتا ہے ہمارا چہرہ بدل جاتا ہے جوگرافیا کا کلر بدل جاتا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اس گریبی میں مہمان کہاں سے آ گیا جاڑے کے موسم میں مہمان کہاں سے آ گیا ہم اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں ہمارا دل خوش نہیں ہوتا ہے مگر قربان جاؤ اللہ کے رسول سیدے کائنات میں ارشاد فرمایا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرنا بھی عبادت ہے اے مسلمانوں مہمان تمہارے گھر آتا ہے تو تو اپنا بھی رزق لے کر آتا ہے اور تمہارا بھی رزق لے کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس مہمان کا صدق میں تمہارا بھی رزق بڑھا دیا کرتا ہے اور اسے اسے رسول نے کہا نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کر کے سب سے پہلے دکھایا ہے دنیا کے قانون بنانے والوں کو دیکھ لیجئے دنیا کے بڑے بڑے ری فارمر کو دیکھ لیجئے دنیا کے بڑے بڑے نیتاؤں کو دیکھ لیجئے وہ صرف قانون بنانا جانتے ہیں قانون پر وہ عمل کرنا نہیں جانتے ہیں لیکن تنہا محمد الرسول اللہ کا استانہ ہے قانون پر سب سے پہلے عمل بھی سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں اللہ کے رسول کے بارگاہ میں ایک نوجوان آتا ہے چہرے پر گرد و گبار پڑے ہوئے تھے دور سے سفر کر کے آ رہا ہے وہ وہ دور سے آ رہا تھا تھکا ماندہ لگ رہا تھا بھوکا لگ رہا تھا نبی کی بارگاہ میں جب آیا ہے نبی کی نگاہ نبوت نے دیکھ لیا ہے یہ نوجوان دور سے سفر کر کے آیا ہے یہ بھوکا پیاسا ہے اسے کھانے کی ضرورت ہے صحابہ سے سرکار نے فرمایا اے صحابہ غالبہ حضرت سلمان تھے سلمان سے کہا اے سلمان لے جاؤ اسے مدینہ میں میں صحابہ انساریوں کے گھر میں لے جاؤ مہاجرین کے گھر میں لے جاؤ اسے کھانا کھلا دو ہر گھر سے میں کچھ نہیں ملا کسی بھی گھر میں کھانے کے چیز کچھ نہیں ملی اس لئے واپس لیا ہے رسول اللہ نے پوچھا کھلا ہے کہا یا رسول اللہ جس گھر میں گیا اس گھر میں کچھ نہیں تھا فاقہ تھا اس گھر میں دیکھ رہے ہیں یہ اسلام اتنے آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا ہے صحابہ نے پیٹ پر پتھر بان کر کے اس اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے گردنیں کٹا کر کے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے اپنے بچوں کی قربانی دے کر کے ہم تک ہی اسلام کو پہنچایا ہے اس لئے آپ اسے سکو کر کے اسلام کو برباد کرنی کوشش نہیں کیجئے اس لئے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا ہی دباؤ گے اتنے ہی پڑھے گا آئے ساری دنیا اسے دبانے کی کوشش کر رہی ہے دہشت کرد کہ کر کے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے امریکہ کی وادیوں میں پڑھ رہا ہے روس کی وادیوں میں پڑھ رہا ہے بردن کی دیواروں کے نیچے اسلام پڑھ رہا ہے آج امریکہ میں قرآن مبارک اتنے مانگ اس کی کی جا رہی ہے کہ وہاں کے کتب خانے قرآن دے نہیں پا رہے ہیں یہ کیوں اس لئے کہ اسلام کے قدم کو جتنے روکنے کی کوشش کرو گے اسلام ہوتا ہی اور بڑھتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا اس لئے ان نوجوانوں تمہیں بھی اپنے زندگی بدلنے کی ضرورت ہے تمہارے کاندھے پر بھی بڑی ذمہ داری آنے والی ہے تم بھی اپنے معاصرے کو پاک ساف کر دو اسلامی معاصرہ بنا دو اور اسے ایک بہترین اس معاصرے میں ڈھال دو تو وہ اس سب سے بڑا کام ہوگا کانفرنس بھی کراؤ جلسے بھی کراؤ اور بھی جائز کام کراؤ لیکن سب سے پہلے اپنے محول کو اسلامی محول میں ڈھال دو اپنے ایمانی محول میں اسے ڈھال دو تو اللہ کے رسول سیدے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما رہے ہیں سلمان کسے کھانا کھلا ہے کہا یا رسول اللہ مدینے میں جس دروازے پر گیا کہیں سے کھانے کا انتظام نہیں ہوا کسی کے گھر میں کھانا نہیں تھا سرکار ویسے ہی واپس لایا ہوں نبی نے فرمایا میری بیٹی کے گھر لے جاؤ فاطمہ زہرہ کے گھر لے جاؤ اسلام کی شہزادی کے گھر لے جاؤ حضرت سلمان اس مہمان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فاطمہ کے دروازے پر لے جاتے ہیں دس تک دیا آواز آئی کون کہا کہ میں سلمان آیا ہوں فاطمہ دروازہ کھلا ہے فاطمہ نے پوچھا ہے کیوں وہ ہے کہا کہ رسول اللہ کا مہمان آپ کے گھر لے کر کے آیا ہوں یہ بھوکھا ہے نبی نے فرمایا ہے کسے کھانا کھلا دو ہم مدینے کے دھر دروازے پر گئے کہیں سے انتظام نہیں ہوا آپ کے دروازے پر لے کر کے آئے ہیں اس لئے آپ اس مہمان رسول کو کھانا کھلا دیجئے حضرت فاطمہ نے مہمان رسول کا نام سنا اپنی بھوک بھول گئی اپنے بیٹوں کی بھوک بھول گئی ہے اپنے شوہر کا بھوک بھول گئی کی بھوک بھول گئے ہیں اور ہر طرف دھر کو دھوم میں ڈھونڈ رہی ہے مگر کچھ بھی نہیں تھا کئی دن سے چولا بھی نہیں جلا تھا فاطمہ بھی بھوکی تھی علی بھی بھوکے تھے حضرت فدہ بھی بھوکی تھی سب بھوکے تھے مگر اپنی بھوک کا خیال نہیں ہے مہمان رسول کی بات آگئی ہے تو حضرت فاطمہ بیچین ہو گئی ہے مہمان رسول کا خیال آگیا ہے حضرت فاطمہ بے قرار ہو گئی ہے جب کچھ گھر میں نہیں ملا اے مسلمانو سن لو گور سے سن کے جھانا فاطمہ نے اپنا دوپٹہ اتارا ہے اپنی اوڑنی اتاری ہے اور یہ اوڑنی ایسی ویسی اوڑنی نہیں ہے یہ دوپٹہ ایسا ویسی دوپٹہ نہیں ہے فاطمہ کا کل میدان قیامت میں جس طرح سے دنیا کے تمام گنہگار مردوں کے لئے آخری سہارہ محمد رسول اللہ کی کالی کملی ہے اسی طرح کل میدان قیامت میں مسلمان گناہ دوار عورتوں کے لئے آخری سہارہ فاطمہ کی چادر ہے فاطمہ زہرہ کی چادر مبارک ہے او مقدس چادر او پاک چادر او عظیم چادر حضرت فاطمہ اپنے گلے سے اتارتی ہے سلمان کو دیتی ہے سلمان لے جاؤ اسے سمون یہودی کے گھر لے جاؤ اور اسے کہنا کہ یہ فاطمہ کی چادر ہے اسے رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ کھانے کی چیز دے دو اللہ کے رسول کا مہمان آیا ہے مہمان رسول آیا ہے اس لئے اس کے کھانے کا انتظام کرنا ہے حضرت سلمان فاطمہ کی چادر لے کر کے اس یہودی کے گھر جاتے ہیں جانے کے بعد یہ سمون سے کہتے ہیں سمون یہ چادر رکھ لو اور اس چادر کے بدلے میں کچھ کھانے کے لئے ہے تو دے دو کہا یہ کس کی چادر ہے کہا رسول اللہ کی بیٹی کی چادر ہے فاطمہ زہرہ کی چادر ہے اور جنت کی سہزادی کی چادر ہے اسے رکھ لو اس یہودی نے کہا کیوں یہ چادر بیٹی ہے کہا مہمان رسول دروازے پر آیا ہے کئی دین سے بھوکا ہے کھانے کی ضرورت ہے فاطمہ کے گھر میں کچھ نہیں ہے تین دین سے چودھاں تک نہیں جلا ہے اس لئے یہ چادر رکھ لو اس لئے یہودی نے کہا تھا کہ چادر اپنے ہاتھ میں رکھو میں گھر کے اندر سے آ رہا ہوں یہودی گھر کے اندر گیا اور گھر کے اندر جانے کے بعد تھوڑی دیر گزری تھوڑی دیر کے بعد باہر آتا ہے ایک بوسیدہ کتاب اس کے ہاتھ میں تھی پھٹی ہوئی کتاب تھی اس کے ورک اڑ گئے تھے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں باہر آیا سامنے کھڑا ہو گیا کتاب کھول رہا ہے پنہ اُلٹ رہا ہے پیز اُلٹ رہا ہے ایک نظر کتاب پر ڈالتا ہے دوسری نظر فاطمہ کی چادر پر ڈال رہا ہے اوپر دیکھ رہا ہے کتاب پر نظر ڈال رہا ہے ورک اُلٹتے اُلٹتے ایک ورک پر ایک پیز پر اس کی نظر کھار جاتی ہے یہ وہاں نظر ڈالتا ہے پھر فاطمہ کی چادر کو دیکھتا ہے پھر کتاب کو دیکھتا ہے چادر کو دیکھتا ہے سلمان نے کہا یہودی ارے جلدی کرو یہ کتاب پڑھ رہے ہو کیا ہم کتاب پڑھنے کے لیے نہیں کہا ہے تمہیں یہ چادر رکھ دو اور اس کے بدلے میں مجھے کھانے کی کوئی چیز دے دو مہمان رسول سہزادی اسلام کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے بہت دنوں سے بھوکا ہے جلدی کرو کہا کہ سلمان ٹھار جاؤ تھوڑی دیر ٹھرو میں اس کتاب میں ڈھونڈ رہا ہوں پڑھا تھا اس میں اور مل ہی گیا ہے کہا کیا ملا ہے کہا کہ میری کتاب میرے نبی پر نازل ہونے والی توریت ہے اس کے ورک اڑ گئے ہیں وہ سیدھا ہے کتاب اس میں لکھا ہوا ہے کہا کیا لکھا ہوا ہے ایک لائن میں بتاؤ ترجمہ کر کے بتاؤ کہا کہ ایک لائن میں یا ایک شیر میں سننا چاہتے ہو تو اس کا درجمہ یہ ہے کہ خود رکھاتے تھے اور ان کو کھلا دیتے تھے کیسے سابیر تھے محمد کے گھر آنے والے اس لئے وہی لکھا ہوا ہے کہا کہ سلمان یہ چادر بھی فاطمہ کو دے دو اور یہ سامان بھی دے دو ہمیں ہمیں یہ سامان بھی لے جاؤ چادر میں ہاتھ لگانے کی قوت رہی ہے مگر سلمان جاتے جاتے ایک سوگات بھی فاطمہ کے آستانے پر پیش کر دینا کہا کیا کہ آج میرے آنکھ کی پٹی کھل گئی ہے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آخری نبی محمد رسول اللہ کا گھر آنا ہوئی ہے جن کے گھر آنے کا کام یہ ہے کہ اپنی بھوک کا خیال ہوئی ہے مہمان رسول آ جائے تو اپنی چادر بھی اتار کر کے دے دیا کرتے ہیں اس لئے مجھے یقین ہو گیا ہے سوئی گواہ رہنا صدق دل سے پڑھتا ہوں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا وہاں کوئی تقریر نہیں ہوئی ہے کوئی واض نہیں ہوئی ہے ایک عدا کو دیکھا تھا یہ ہو دینے ایک طریقہ کو دیکھا تھا اس نے انسانیت کا طریقہ کو دیکھا تھا بھوکے کے کھانے کھلانے کا طریقہ دیکھا تھا اس نے سمجھ لیا کہ یہ اسلام یہ اسلام وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلانے کا کہتا ہے اسلام وہ ہے ننگوں کو کپڑا پہنانے کے لئے کہتا ہے اسلام تو ہے جو پیاسوں کو پانی پیلانے کے لئے کہتا ہے یہی اسلام ہے آج اسلام پر لوگ الزام لگا رہے ہیں لیکن مسلمانوں حالات سے مت خبرانا یقیناً اسلام کی آواز ہر گھر کے کونے تک پہنچے گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب قدیر ہم تمامی مسلمان جو یہاں حاضر ہیں مالک و مولا تحفظ ایمان کانفرنڈ کے صدقے میں ہم سب کی حاضری قبول فرمالے اتنی توفیق دے یارب کہ جدہ ہونے پر لوگ اتنا تو کہیں نقش وفا چھوڑ